ہم اٹھاتے ہیں صرف اتنا سا صرف اتنا سا چلیں آپ میں مکس کر کے دکھائیں یہ آپ نے اس میں ڈال دی ہے اب اس کو آپ خود ہی دیکھ لیں یہ کیسا حمل کرے گا بلکل تھوڑا سا دیکھ لیں خود ہی دیکھ لیں یہ سر میں نے کیمیکل بنا لی ہے اس میں بنا لی ہے آپ مکسر میں پھینکو یہ مکسر میں جانے لگا ہے دیکھیں یہ سوڈے والا ہوگا اب اس میں سوڈا ایڈ کریں گے اب دوسرے مکسر کے بعد جو کیمیکل کے بعد سوڈے کی باری ہے یہ بھی مکسر میں جائے گا پہلا کیمیکل بھی دو چلے گئے ہیں اور اس کے بعد یہ سوڈا بھی اس میں شامل ہو گیا اب اس کو میں بٹن آن کروں گا اور یہ مکس ہوگا اس کے بعد کیمیکل دوسرے جو ولکورڈ فارم میں جس جس طرح ڈالیں گے اس طرح بھی آپ کو دکھا دیں گے یہ چال گیا جی اب اتنی دیر یہ چلے گا یہ تین منٹ چلے گا جو پہلے سولڈ فارم میں ڈالا ہے وہ تین منٹ چلے گا وہ مکس ہو جائے گا اچھی طرح فل مکس ہو جائے گا سہی ہے اب اس کے بعد یہ آئل ڈالیں گے ایسا ایسا اس طرح اس کو ڈالیں گے رام رام سے یہ آدھا ہو گیا اس میں اور اب اس میں یہ شامپو ڈالیں گے یہ شامپو اس میں آدھی مقدار میں ڈالیں گے اور فوراں ہی یہ ڈالیں گے اس میں آپ اگر کیمرہ میں دکھا دے تو یہ مکس ہو رہا ہے یہ تسلی سے دیکھ لیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی اس میں باقی جو مال پڑا ہے وہ ایسا ایسا پھیں ڈالیں گے اور اس کے بعد یہ ڈالیں گے ہم پیس آپ اگر کیمرہ میں دکھا دے تو یہ خود دیکھ لیں فل بٹا فل مکس ہو چکا ہے کوئی ایسی چیز نہیں جدر یہ پڑا ہوگی ہم اس میں ایسا ایل ایسا ڈالیں گے یہ مال کو سفید کرے گا اس کے بعد ہم دانہ ڈالیں گے یہ دانہ اس میں جائے گا اب ہم اس میں ایسا ڈالیں گے پلکل دیکھ لیں فل بٹا فل تیار ہو چکا ہے ہم اٹھاتے ہیں صرف اتنا سا صرف اتنا سا صرف اتنا سا مال پاس دابڑا پر ہے یہ ہم نے اس میں ڈال دی ہے اب اس کو آپ خود ہی دیکھ لیں یہ کیسا عمل کرے گا بلکل تھوڑا سا دیکھ لیں خود ہی دیکھ لیں یہ جو عام نوکریوں پر دھکے کھا رہی ہے پندرہ ہزار اٹھارہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار بارہ بارہ کا انٹر ڈیوٹی کر رہے ہیں یہ ان کو بھی بغام ہے اب بھائی اپنا کرو صحیح ہے کس چکر میں پڑے ہوئے ہو اپنی زندگی ساری تباہ کر رہے ہو کریں کرو باہر دیکھ لیں کیا ہوا ہے کتنا منٹ لگا ہے 35 کیجی مال تیار ہو گئے صحیح ہے دو پور ڈال دیں ستر کیجی یہ بنا لیں صبح ایک کنٹے میں بنا کر کینٹر ڈیڑ پیک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تو زی بزنس اور میں ہوں حضر محمود آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک جو ہم صرف کا کاروبار کس طرح سے شروع کر سکتے ہیں ہمیں کون سی مشینری کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں مارکٹ میں اس کو کس طرح سے لانچ کر سکتے ہیں اپنا برینڈ بنا سکتے ہیں ہمیں کون سی جیسے مکسر اور کون سی مشینوں اور کون سی ہیٹ مشینوں کی کون سے کورز کی ضرورت پڑتی ہے اور کون سے فارمولے ہمیں ایک ضرورت ہوگی جس سے ہم صرف بنا کے مارکٹ میں لے کے جا سکتے ہیں تو آج ہمارا ساتھ دیں گے رمضان بھائی تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں صرف بنا کے دکھائی اس کا لائیو ڈیمو سر دکھایا سر آپ یہ بتائیں کہ کب سے یہ کاروبار آپ کر رہے ہیں میں یہ کاروبار آٹھ ماہ پہلے سے کر رہا ہوں آٹھ ماہ پہلے سے آپ یہ کاروبار ماشاء اللہ الحمدللہ کر رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ اچھا کاروبار ہے آنے والے سالوں میں زبردست رہ سکتا ہے یا کوئی پریشانی کا سامنا ہوئی جی بسیکل بات یہ ہے کہ یہ کاروبار ایسا کاروبار ہے اس میں کوئی نقصان والی بات نہیں کیونکہ کوئی کار ایسا نہیں یا کوئی امیر غریب کوئی کار ایسا نہیں جہاں کپڑے نہ دلتے ہوں ہر گھر کی ضرورت ہے یہ پورے سال کا کام ہے جو بھی انسان کپڑے پہتا ہوں ہم اتارتے ہیں اس کو دھوتے ہیں سر کاروبار کی بات کر لیکن اس کی ضرورت کی بات کر لیکن کسی بھی کاروبار میں ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کتنی اس کی ڈیمانڈ کتنی ہمیں اس بار کا تو پتہ چل گیا کس کی ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے سر آپ ہمیں بتائیے کہ یہ جو آپ اس کے ڈیمانڈ کس کے اوپر تیارلنے کا حمد تھی ست دیکھایا میں اس کے مکسر میں تیار کرتا ہوں ٹھیک ہے جیسے آپ نے کر کے دکھایا جیسے میں نے آپ کو سات منٹ میں پینتیس کیجی مال تیار کر کے دکھا دیا ادھر ویڈیو دکھا دے بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ مکسر ہے اور یہ کیمیکار پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے صرف ایک کمرے کی ضرورت ہے ہاں دیکھ رہے ہم دیکھ رہے ہیں ایک کمرے میں آپ نے اپنی بقیدہ فیکٹری لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ایک یہ مکسر کی ضرورت ہے اور کونسی مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے اپنا صرف بنانے کا کام شروع اگر کسی بندے نے کرنا ہے تو اس کے پاس ایک تو یہ مکسر ہے ٹھیک ہے اور کس چیز کی ضرورت ہوگی ایک مکسر اور ایک یہ سیلر ہونا چاہیے جس سے یہ پیک کال لے اگر کوئی بندہ نیو بندہ ہے وہ یہ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے کہ وہ مطلب صرف کا کاروبار شروع کرے تو آپ بتائیں کہ اس کو رامٹریل جی جو چیزیں ہیں کیمیکل وغیرہ ہیں یہ کہاں سے ملیں گے بسکل اس کی مارکی لاہور میں بھی اور فیصلہ باد میں بھی اور فیصلہ باد سستا ہے ٹھیک ہے لاہور کی نسبت لاہور کی نسبت فیصلہ باد بہت سستا ہے اگر کوئی عام بندہ مکسر بھی لے لیتا ہے سارا کھامپ نہ کرتا ہے تو اس کے جو ہے وہ یہ فارمولہ کوئی ہوتا ہے اس کو کتنا مطلب کونسی چیز کتنی مقدار میں ڈالنی ہے سارا آپ تو ایکسپرٹ ہیں ما شاء اللہ تو اس کو کہاں سے سیکھنا پڑے سر بات پہلی یہ ہے کہ اپنے فارمولے نہیں چلتے ہمہم تاکہ کوئی چیز بھی ہے نا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے ٹھیک ہے جس پاہینے بھی یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے وہ مسترابطہ کرے میرے پاس ہے ایک دن میں میں اس کو کاریگر کر دوں گا ٹھیک ہے مطلب ایک دن میں آپ اس کو ٹریننگ دے کے ٹریننگ دے کے فل کر دوں گا زبردست ہو گیا جی مکسر کو خریدنا ہے تو کونسی مارکیٹ ہے کونسا پاکستان کا شہر ہے جہاں پہ یہ مکسر بنتا ہے یہ لاہور برانت روڑ سے بھی مل جائیں گے تیسراباد سے بھی مل جائیں گے اور کجنہ والا میں بھی اس کی مارکیٹ ہے ادھر بھی بنتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی کا دل کرتا ہے اپنے شہر سے بنوانے کا تو آم یہ بن جاتے ہیں وہاں سے بھی بن جاتے ہیں صرف والے مکسر جونسی مرجی چیز ہاں صرف والا مکسر بن جاتا ہے وہاں سے ٹھیک ہو گیا آپ بتائیں کہ آپ جو مارکیٹ میں ماشاءاللہ لے کے جاتے ہیں آپ تو ایک زبردر سکاروبار کر رہے ہیں اب ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کون سے پیکٹ بناتے ہیں دس والا ساشے بناتے ہیں یا کیجی میں کس طرح سے کرتے ہیں میں دس والا ساشے بناتا ہوں اور پچاس والا بھی سو والا بھی ڈیٹھ سو والا بھی اور ون کیجی والا بھی صحیح ہے اور ٹائی کیجی والا پانچ کیجی والا میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں یہ سار پانچ کیجی والا پیکٹ ہے ٹھیک ہے اس کے پاس ساشے والے بھی ہوتے ہیں ساشے والے بھی ہوتے ہیں میرے پاس مطلب یہ آپ نے کوئی منتلی پیکٹ بھی رکھا ہوا ہے جو بڑی فیملیز لینا چاہتی ہیں ساری مطلب ساب سے بڑا یہ ہے آپ کے پاس پیکٹ ساب سے بڑا پیکٹ یہ ہے ایک بندے نے اس کاروبار کو شروع کرنا ہے اپنے گھر میں ٹھیک ہے یہ ساری مشینوں کا خرشہ ڈال کہ ٹوٹل انویسٹمنٹ کو تھوڑے سی اپنے اسٹیمنٹ سے بتا دیں کتنے پیسے لگ سکتے ہیں جو کام یہ بندہ اپنے گھر میں سرف کا کار سکے سرف کا کاروبار بسٹیکل ساب سے پہلے مکسر کی ضرورت ہے ایک ہاتھ والا مکسر بھی ہوتا ہے اور ایک موٹر والا بھی ہوتا ہے ہاتھ والے کا فیدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے موٹر والے کا فیدہ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اسے خود بنوا لیں تو اچھا ہے لیکن مارکیٹ سے لے لیں تقریباً اب اور یہ سیلر وغیرہ کی کیا پرائز ہے یہ سیلر کی تئیس ہزار روپے پرائز ہے برنٹھرولا اور کی یہ میں نے ادھر سی لیا تھا ٹھیک مطلب کیا کہتے ہیں ایک لاکھ بندہ ایک لاکھ روپے کسی کے پاس انویسٹمنٹ ہو تو وہ سرف کا کاروبار تھوڑے پرمینے پر شروع کر سکتا ہے بسٹیکل لاکھ روپے میں صرف مشینری آئے گی ٹھیک ہے اور مٹریرل کے پیسے خود ڈالنے پڑیں گے بعد میں ٹھیک ہے مطلب کہ ایک ڈیڑھ لاکھ میں یہ اپنا کاروبار ہو سکتا ہے اگر گھر میں رہنا کو شروع کرے تو بڑے آسانی سے ہو سکتا ہے یہ لازمی نہیں کہ مرد ہی کار سکتا ہے یہ خواتین بھی کار سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ نے کر کے دکھایا اس میں جو ڈالنے کیمیکل اور یہ ہماری خواتین جو ہماری ماں بہنے گھروں میں بیٹھی ہیں وہ بھی اس کو ڈال کے کاروبار شروع کر سکتی ہیں مطلب آپ وومن کو بھی انکرج کرتے ہیں کہ یہ کاروبار کی طرف جائیں ہاں جی میں کرتا ہوں کریں کاروبار دیکھ لیں کیا ہوا کتنا منٹ لگا ہے پینتیس کیجی مال تیار ہو گیا دو پور ڈال دیں ستر کیجی یہ بنا لیں صبح ایک کنٹے میں بنا کر کنٹا ڈیڑ پیک کریں جا کر سیل کریں جدر آپ کو مارکیٹ نظر آتی کیا کہتے ہیں کہ بڑے شہروں میں جاگ سپلائی کرنا چاہیے یا اپنے میں کریں بڑے شہروں میں کریں یہ چیز بنی ہوئی ہے یہ توکھے والی فریڈ والی بات نہیں ہے کہ یہ ایسے مال نہیں ہے کہ جو ہے ویسی بانگیا ہے یہ بہت اچھا کام نہیں ہے ہاں جی یہ بہت اچھا کام ہے صحیح ہے تو مطلب کہ دوسرے جو صرف ہوتے ہیں ان کو مقابلہ کرنا مشکل نہیں ہوتا کہ اچھی چیز بنائے تو سیل ہوتی ہے سر جس کے مشہوری ہو جائے نا کارلے مقابلہ کوئی اشیو والی بات نہیں صحیح ہے مطلب آپ کو اتنا اپنے آپ پر ہے میں نے خود بنایا یار میں نے آتوں سے بنایا مجھے مان ہے اپنی چیز پر بڑی بات ہے رمضان بھئی بچت کی بات اب کرنے لگے ہیں کہ بتائیں کہ اس کے اوپر تو ہم مال تیار کر رہے ہیں پیک کر کے مارکٹ میں بھی لے کے جا رہے ہیں سیل بھی کر رہے ہیں ایک بندہ منتھلی جو ہے وہ کتنے ہی ایسے ارننگ کر سکتا ہے پہلی بات یہ یہ مال بانگیا ہے اس کو فروخت اپنی حمد پر کرنا ہوتا ہے چاہے وہ جتنا مرضی کال لے ایک دن میں چاہے پانچ مان مارکٹ لیار کر کے بیچ ڈالے وہ اپنی حمد پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو انسان ہے اس میں ٹیلنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اپنی حمد پر جتنا مرضی بیچ لے کام از کام ہم لاکھ ڈیل لاکھ روپے بڑا آسانی سے بندہ بچا سکتا بڑی آسانی سے ٹھیک ہو گیا وہ بھی روز کا ایک ایک پور بیچے تو ٹھیک ہے زیادہ اگر بیچے تو پھر تو بارے نے آ رہے ہیں اگر ایک پینتیس کیجی مال بیٹ ڈالے نا تو اسے پتہ چل جائے گا کاروبار ہوتا ہے کیا ہے یہ جو عام نوکریوں پر دھکے کھا رہی ہے پندرہ ہزار اٹھارہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار بارہ بارہ کا انٹر ڈیوٹی کر رہے ہیں یہ ان کو بھی بگام ہے اب بھائی اپنا کرو صحیح ہے کس چکر میں پڑے ہوئے ہو اپنی زندگی ساری دوبارہ کر رہے ہو اگر یہ بزنس آپ کرنا چاہتے ہیں رمضان بھائی آپ کے لئے حاضر ہیں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو اس دیئے گے نمبر پر رابطہ کریں اب بھی کاروبار شروع کریں اور رمضان بھائی کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھیے اللہ حافظ